اسلام علیکم دستو کیا لے ٹکٹا خریت مدے میں دستو امید کرتے ہیں آپ دوست سب بھائی خریت سے ہوں گے اور اپنے گھر باہر بچوں کے ساتھ خوشیوں منانے میں مظروف ہوں گے دستو آج پیس کے لیے میرا ٹوپک آپ دستو کے لیے یہ ہے کہ آپ سکے ہمارے یہاں پیجوانا دو چار دوستوں نے مجھے پوچھا تھا تو کوئی دوستوں نے کمیٹ بھی کیے تھے تو اس کے والے سے میں نے کہا دوستوں کے ساتھ فیڈیو شیئر کیا جائے تو سب سے بہت ہوگا دوستو گوگل کا اکونٹ یہ ہے کہ آپ اس طرح کا مثال کے طور پر گوگل کا اکونٹ آپ اس طرح سمجھو کہ آپ کا ایک اپنا سم ہے جیسے کہ سمیں نکالتے ہو نمبر نکالتے ہو اسی طرح کا سچوشن ہے تو آپ دوستو اگر مثال کے طور پر وہ سم کو گم کرتے ہو تو اگر آپ کو نمبر یاد ہے تو وہ آپ کا واپس ہی آ جائے گا مثلاً وہ ڈبلوکیٹ اس کا نکل جائے گا اگر دوستو سم کو بھی گم کر دیا اور آپ کو نمبر بھی یاد نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سمجھو کہ آپ کا پورا نظام ختم ہو گیا کیونکہ وہ نہ ہی بند ہو سکتا ہے نہ ہی اور کھل سکتا ہے اور کسی نے دیکھ بھی لیا تو وہ استعمال کرے گا تو آپ دوستوں کے ساتھ روکیسٹر ہے لازمی یہ چیز آپ نوٹ کریں کہ گوگل کا اکونٹ اس طرح بڑھتا ہے تو اور یہ اس کے آٹھ سے نو چیزیں ہیں میں آپ دوستو کو یہ بسکلی پوائنٹ رکی آئی ہوں کہ دوستو آپ سب سے پہلے جیسے کہ آپ گوگل کا اکونٹ بناتی ہو تو آپ کو ادھر پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ آپ کا نام کیا ہے مثلا میرا نام ہے رادی خان تو اوپر جو آئے گا تو وہ ہی میں رادی لکھوں گا نہیں کہ خان لکھوں گا تو یہ آگیا رادی خان کی یاد رہے گا انوانے کو تو اس کے لئے علاوہ آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ کیا ہو مرد ہو اور تو سرکس پر خواجہ سرا ہو تو آپ کو بتائے گا تو آپ جو بھی ہیں وہ تو وہ ہی لکھوں گے کہ بھائی میں مرد ہوں لیڈیز ہوں خواجہ سرا ہوں جو بھی ہو تو اس کے علاوہ آپ کو اور ایک دو پروڈکٹ اور بھی پوچھ جائیں گے تو وہ آپ کوئی دوست وہ میسے لباب دیتے ہیں کوئی نہیں دیتے ہیں اس میں جوانا تو اس کے علاوہ آپ جو سپے جوانا وہیں کیا بولتے ہیں کہ آپ اپنا کوڈ نمبر ڈالو گے مثال کے طرح پر اپنا کوڈ نمبر تو کوڈ اپنا کیا کرو گے تو وہ آپ کو بتا دے گا تو وہ آپ جوانا کوئی اس طرح کا نمبر ڈالیں اس طرح کا نام ڈالیں مثال کے طرح پر ابھی جوانا میرا ہم راضی خانہ ہے تو میں کوئی کچھ ایک دو لفظ آگے لکھ کے راضی خانہ لکھ کے پھر آگے تھا کہ چار پانچ لفظ ایک دو والے لکھ کی جو انہا انگریزیسی والے تو اس کو سینڈ کر دوں گا آگے جی میل ڈاٹ کوم وہ خود لگائے گا یا بھی نہیں لگایا تو آپ دوست لگائیں اس کو تو اس کے لباب پھر آپ کا آ جائے گا کہ بھئی اپنا پن کوڈ ڈالو اس پہ تو آپ پن کوڈ سب سے پہلے اور سب سے بہترین ٹوپک کا بات یہ سر دوستوں میں بھی کہا کر آپ جوانا بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے مسئلہ یہ پن کوڈ کا ہے یہ پن کوڈ آپ اس طرح کا نمبر ڈالو اس طرح کا کوئی نظام ڈالو کہ آپ کو پجاد بھی رہے اور کوئی دیری کے اوپر لکھ بھی لینا لانمی ایسا نہ ہو کہ آپ ڈال دینا لیکن وہاں پہ سکرین شوٹ بھی آپ کا کام نہیں کرے گا موبیل کا تو پہلے لکھ کے پھر آپ ڈال دو ایسا نہ ہو کہ ڈال دیا بس بھول گئے تو آپ دوبارہ رپڑے پڑ جائیں گے تو یہ بھی جو ہے نا چارمہ ایسا آ گیا تو میں اس کے لئے آپ تو وہ آپ جب ڈال دیں گے تو آپ کا پورا مسئل کے گوگل اکونٹ کھل کے سامنے آ جائے گا تو پھر آپ کا اس طرح سمجھو گوگل اکونٹ بند گیا تو آپ گوگل کے جو ہے نا بہت سارے پروڈکٹ ہیں تو اس میں جو ہے نا یوٹیوب بھی آئے گوگل بھی آئے گوگل بھی آئے اور اس میں پلسٹور بھی آئے اس میں جو ہے نا اس طرح سمجھو کہ آٹھ سے ناو دس پریٹ میں گوگل کے جو آپ نے ہے وہ سارے آپ کو وہیں اکونٹ سے آپ ہینڈل کر سکتے ہو تو اس کے علاوہ دوستو بہت ساری پروڈکٹ کیونکہ وہ جو پن کوٹ اور جو آپ نے نام لکھا گوگل پر وہ ہی کسی کو بتانا بھی نہیں ہے اور کسی کے اوپر بیجنا بھی نہیں ہے اپنے یادہ نہیں میں لکھ کے کہیں پہ رکھو اور اپنے موبائل کا اگر سکرین شوٹر اگر وہ نکال ہو گئے تو وہ بھی نکل جائے گا اس کا نکال ہو اگر نہیں نکال سکتے تو پھر بھی لکھ کے رکھو کہیں پہ یاد کرنا یا کسی دوست اس طرح کے جو ہے نا آپ کے بھائی ہو اس طرح کا کسی ہو تو اس کو وارٹس اپ کریں وہ سار کے نمبر اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہے کہ اس چیز کا لیکن اس کو وارٹس اپ کروک کرو آپ کو یاد رہے گا کہ بھائی ہم نے اسی دن اس بھائی کو بھی وارٹس اپ کیا تھا تو تو ادھر سے آپ نکال ہو گئے آپ کے لئے ادھر ہی رہے گا تو اور بھی اس طرح کے جو ہے نا چھوٹے موٹے ایٹم بسرک بات ہیں میں دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ گوگل اکونٹ آپ بن جائے گا نہ پناہ پن کورٹ بھی یاد رکھو کورٹ بھی یاد رکھو ریویو کورٹ بھی یاد رکھو جو میسج آئے گا وہیں کورٹ بھی یاد رکھو سارے کے سنگری شوٹ بھی جو ہے نکال دینا اور لکھ کے رکھنا صرف سیکرین شوٹ سے کام نہیں چلے گا آپ لکھ کے رکھو کاؤپی کے اوپر جو ہے وہ کاؤپی آپ کے گھر پر پڑھا رہے گا اگر وہ کہیں پہ ایک خودانہ خاصتہ آپ کا موبائل گمب ہو جائے کہیں پہ چھوڑی ہو جائے یا کوئی ڈیٹا سال کے جو ہے نا ختم ہو جائے آپ کا جو ہے نا تو پھر بھی آپ کا دوبارہ آپ اس چیز کو آگے لے کیا سکتے ہو دوستو اپنے دوست راضی خان کو اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھنا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا لیں دوستو اللہ حافظ خداحافظ